ہم سپیکر اسی طرح کے مسئلہ مسائل جس طرح دولارہ زیرے نے پڑھتا کیاوارے سے تفصیلات بیان کیے طرف پر زمین اور اس کے آج کل کے حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی یقیناً ایسی صورتحال سے ہم خود چمن میں دو چاہ رہے ہیں یعنی ایسے گاؤں جو پاک ابوان بارڈر پہ ہے جس کا میں نام یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا قلیہ جاکبر کے نام سے قلیہ فیضو کے نام سے قلیہ محمد آسن کے نام سے قلیہ جگلشاہ خان کے نام سے قلیہ جگلشاہ خان کے نام سے قلیہ جگلشاہ خان کے نام سے قراردات سے متعلق آپ نے اربانی کر کے بعد ریکویسٹ میری یہ کہ یہ اس میں ایٹ کیا جانا چاہے اس لیے کہ ابھی وہاں پہ لوگوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ابھی یہ جو قلیہ فیضو ہے حج فیضو یہ انیس سو پینٹیس میں اسی زمین پر اسی جگہ پہ اسی گاؤں میں رہتے ہوئے حج پہ گئے ہوئے تھے اور اس وقت کا پاسپورٹ آج بھی ان کے لوائکین کے پاس موجود ہے تو ابھی اس کو نوٹسز جاری کیے جا رہے کہ آپ یہاں سے بے دخل ہو اور اس کی زمینوں کو کچھ اس طرح سے ریکارڈ میں پیش کیا گیا ہے کہ اس کا علام مالک سینٹرل گورنمنٹ ظاہر کیا گیا ہے اور تابع بزگر جو ہے اس کے ان لوگوں کو ان ٹرائبز کو وہاں پہ ظاہر کیا گیا ہے تو لہٰذا ہماری بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ کوئٹا کی شاوانی قبائل ہو یاسنزہی قبائل ہو بازہی قبائل ہو دورانی قبائل ہو اسی طرح چمن میں اور پورے بلوستان میں جس جس زمین کی بارڈر کے ساتھ یا شہروں کے ساتھ واقعہ زمینیں ہیں جس کی وہ ملکیت رکھتے ہیں جن کا ریو نیو ریکارڈ میں اس کو پہلے یعنی تریسٹھ سے پہلے وہ مالک ہے تریسٹھ کے بعد اس کو تابع بزگر شو کیا گیا ہے تو لہٰذا اس ایوان کے توسط سے ہمیں مشتری کا مطالبہ کرنا چاہے کہ ان لوگوں کو اس وقت تک بے دخل نہ کیا جانا چاہے اگر گورنمنٹ کو اس طرح کی کوئی ضرورت ہے کوئی مشکل در پیشے خدا نہ خواستہ کوئی جنگی حالات ہے تو ایسے میں بھی لوگوں کو اس کے لیے اپنی جگہ متعین کی جاتی ہے اس کو آلٹرنیٹ زمین دی جاتی ہے جس پہ وہ مکانات تعمیر کر پائیں گے جہاں پہ وہ رہ سکتے ہوں گے اگر اس کی چت نہ ہو اس کے لیے زمین نہ ہو اس کے بدلے میں نہ قیمت ہو نہ زمین ہو نہ چت ہو تو پھر بتا دیا جائے کہ یہ لوگ رہنے کے لیے پھر کہا جائیں گے تو اسی طرح اسی قراردات سے منسلک اس کو بھی شامل کیا جائے ان لوگوں کو معاوضہ دیے بغیر اس زمین کی قیمت کے برابر قیمت آدھا کیے بغیر اس زمین کے برابر زمین دیے بغیر اس طرح کی صورتحال پیدا نہ کی جائے کہ کل خدا نہ خستہ پورا بلوچتان اتجاج پہ ہو ہر جگہ سے مظاہرے ہو ہر جگہ سے مشکلات ہو اور کوئٹا کے انہی زمینوں کے مالکان کے ساتھ قبائل کی ملکیت کے ساتھ پورے بلوچتان میں بالخصوص چمن میں اس طرح کے جو صورتحال لوگوں کو درپیش ہے اس کو مدنظر رکھ کر کہ اس کی فلفور نوٹس لینا چاہے اور لوگوں کو خبردار کیا جانا چاہے جو بھی ادارے ہو اس میں اس کو خبردار کیا جانا چاہے کہ جب تک اس کا کوئی الٹرنیٹ بندوبست نہ ہو لوگوں کو بیدخل نہیں کیا جائے شکریہ چکسی صاحب